ناظرین کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس وبا نے بڑی بڑی سپر پاورز کو زیرو کر دیا ہے بڑے بڑے دعوے کرنے والے اپنی عوام کو اس وبای مرض سے بچانے میں قطعی طور پر ناکام ہو چکے ہیں اور ان کی عوام ایڈیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور ہے ایک جانب تو مسجدوں میں تعلی لگ گئے ہیں تو اللہ اکبر کی صدائیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہیں اور اللہ جلالہ نے اپنی طاقت کو صرف ایک نادیدہ وائرس کے ذریعے نہ صرف منا لیا ہے بلکہ ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے یہاں تک کہ دنیا بھر میں صحت کے بہترین نظام کو بنانے والے اٹلی کے وزیر آزم بھی بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم اپنی ہر طاقت استعمال کر چکے ہیں اب بس ایک خدا کی ذات سے امید بچی ہے وہی چاہے تو کچھ ہو سکتا ہے ایسا ہی دنیا کے بہت سارے نام نہاد سپر پاور ممالک کے ساتھ بھی ہوا اس وبائی مرض کی وجہ سے دنیا بھر میں ایسی بڑی بڑی چالیں جو کہ ایک دم سے اُلٹ گئیں ہم آج ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں نمبر ایک تاریکین وطن کو روکنے والی دیوار نے اپنے لوگوں کو تاریکین وطن کر ڈالا ناظرین امریکہ جو کہ سپر پاور کہلانے والا ملک ہے اس نے اپنے ملک کے اندر میکسیکو جیسے پسماندہ ملک کے لوگوں کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کے بورڈر پر ایک دیوار بنانے کا فیصلہ کیا اس دیوار کو ٹرمپ وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ امریکہ کی جانب سے تعمیر کی گئی تاکہ میکسیکو کے لوگ امریکہ میں غیر قانونی طور پر داخل نہ ہو سکیں مگر جب کرونا وائرس کی وبا امریکہ میں بری طرح پھیلی تو اس دیوار کا استعمال میکسیکو کے صدر نے امریکیوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے کیا جو کہ کرونا سے بچنے کے لیے میکسیکو میں داخل ہونا چاہتے تھے نمبر دو ہجاب پر سزا دینے والا بغیر نقاب والوں کو سزا دینے پر مجبور ناظرین فرانس کے ملک میں ہجاب پہننے پر قانونی طور پر پابندی آج تھی اور اس حوالے سے مسلم حلقوں کی جانب سے بارہا آواز اٹھائی گئی مگر مسلمان عورتوں کو کسی بھی طرح سے ہجاب پہننے کی اجازت حاصل نہیں ہوئی مگر صرف تین ماہ کے اس بابا کے اثر نے فرانس کی حکومت کو اتنا مجبور کر ڈالا کہ انہوں نے بغیر ماسک لگائے گھر سے باہر نکلنے والے شہریوں کو سزا دینے کا اعلان کر دیا اور آج فرانس کا ہر شہری گھر سے باہر نکلتے ہوئے چہرہ چھپانے پر مجبور ہے امریکی صدر جو کہ مسلمانوں کے کٹر ترین دشمن قرار دیے جاتے ہیں اپنی تقریب میں بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ملک میں ماسک کی کمی ہے تو اس سے بچنے کا آسان حل یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے ہجاب کی طرح چہرے پر نقاب لگا لیں نمبر تین مسجدوں پر تالے ڈالے گئے مگر ازان دنیا بھر میں پھیل گئی ناظرین اس وقت جبکہ خانہ کعبہ کو بیرون ملک کے لوگوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور اب آہستہ آہستہ اس کو کھولا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے اسلامی ممالک نے باجامات نمازوں پر لوگ ڈاؤن کے سبب پابندی لگا رکھی تھی ایسے وقت میں آزان کی صدائیں نہ صرف پوری دنیا میں پھیل چکیں بلکہ سپین جیسے ملک میں جہاں سالوں سے آزان پر پابندی تھی اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے یہاں تک کہ امریکہ کی پارلیمنٹ میں بھی خیر و برکت کے لیے تلاوت قرآن پاک کا احتمام کیا گیا نمبر چار ناظرین سومالیا جس کا شمار انتہائی غریب ممالک میں کیا جاتا ہے اس ملک کے سابق وزیراعظم نور حسن حسین جو کہ دوہزار سات سے دوہزار نو تک وہاں وزیراعظم رہے اپنے دور حکومت کی تکمیل کے بعد اپنے غریب ملک کو چھوڑ کر برطانیہ آن بسے تاکہ اپنی زندگی سکون سے گزار سکیں مگر برطانیہ سے کرونا وائرس کا شکار ہو کر چل بسے دوسری طرف اٹلی جیسے ملک کے ایک وفد نے سومالی حکومت سے پناہ کی درخواست کی ہے کہ وہ اپنے ترقی آفتہ ملک میں رہنے کی بجائے اس پسماندہ ملک میں رہ کر وائرس سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں نمبر پانچ لائف بورڈز جان بجانے کا ذریعہ بن گئی ناظرین سپین کی سرحدیں مراکش سے ملتی ہیں جہاں کی خانہ جنگی کے سبب مراکشی تارکین وطن اپنی جان بچانے کے لیے لائف بورڈز کے ذریعے سپین میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تھے جن کا راستہ روکنے کے لیے سپین کی حکومت ہر ممکن اقدامات کرتی تھی مگر آج حالت یہ ہے کہ سپین کے لوگ اس وبا کے پھیلنے کے بعد انہی لائف بورڈز کا استعمال کر کے اپنی جان بچانے کے لیے مراکش میں پناہ لینے کی کوششیں کرتے نظر آ رہے ہیں ناظرین یہ تمام واقعات اس دنیا کو صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے بے شک وہی خدا ہے لیکن ناظرین کرونا وائرس کے پھیلاؤں کے بعد لوگ ڈاؤن کی صورتحال نے انسانی معاشرت پر انتہائی اہم اثرات مرتب کیے ہیں یہ وبا زمین کے ماحول پر بھی انمٹ نقوش ثبت کر سکتی ہے ان میں سے کچھ ہم آج آپ کو بتائیں گے نمبر ایک ہوا کی کوالٹی بہتر ہو گئی ہے دنیا میں کرونا وائرس کے پھیلنے سے سنتی سرگرمیاں معتل ہو کے رہ گئی ہیں کارخانوں کی چمنیوں سے ماحول کو آلودہ کرنے والے دھوئے کے اخراج میں وقفہ پیدا ہو چکا ہے نائٹروجن آکسائیڈ کا اخراج بھی کم ہو چکا ہے اس باعث ہوا کی کوالٹی بہت بہتر ہو گئی ہے نمبر دو کاربن ڈائیا اکسائیڈ کا اخراج کم ہو گیا ہے ناظرین کوویڈ نائنٹین کی وبا صرف چین میں اس گیس کے اخراج میں پچیس فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے یہ عمر اہم ہے کہ کاربن ڈائیا اکسائیڈ کے اخراج میں کمی آرزی ہے نمبر تین جنگلی حیات کی ایک نئی دنیا وائرس کی وبا نے انسانوں کو گھروں میں محدود کر رکھا ہے سڑکوں پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر ہے ایسے میں شہروں کے قریب رہنے والی جنگلی حیات کے مزے ہو گئے ہیں سڑکوں کے کنارے اور پارکس میں مختلف قسم کے پرندے اور زمین کے اندر رہنے والے جانور اتمنان کے ساتھ پھرتے نظر آتے ہیں نمبر چار جنگلی حیات کی تجارت کا معاملہ ناظرین ماحول پسندوں نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی اس وبا کے پھیلنے سے جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت کو روکنے کے لیے اقوام سنجیدگی دکھائیں قوی امکان ہے کہ کرونا وائرس کی وبا چینی شہر وہان سے کسی جنگلی جانور کی فروخت سے پھیلی تھی ایسی تجارت کرنے والوں کے خلاف اجتماعی کریک ڈاؤن بہت مصبت ہوگا نمبر پانچ آبی گزرگاہیں بھی شفاف ہو گئیں ناظرین اٹلی میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد کیے گئے لوگ ڈاؤن کے چند روز بعد ہی وینس کی آبی گزرگاہیں صاف دکھائی دینے لگی ہیں ان شہری نہروں میں صاف نیلے پانی کو دیکھنا مقامی لوگوں کا خواب بن گیا تھا جو اس وبا نے پورا کر دیا ہے اسی طرح پہاڑی ندیاں بھی صاف پانی کی گزرگاہیں بن چکی ہیں نمبر 6 ماحولیاتی بہران نظرانداز ناظرین کوویڈ نائنٹین کی وبا کے تیزی سے پھیلنے پر حکومتوں نے ہنگامی حالات کے پیش نظر ماحولیاتی آلودگی کے بہران کو پسپوش ڈال دیا تھا ماحول پسندوں نے واضح کیا ہے کہ وائرس کی وجہ سے ماحولیاتی مسائل کو نظرانداز کرنا مناسب نہیں اور اہم فیصلوں کے نفاظ میں تاخیر بھی زمین کے مکینوں کے لیے نقصان دے ہوگی یہاں یہ عمر اہم ہے کہ اقوام متحدہ کی کلائمٹ کانفرنس پہلے ہی اگلے برس تک ملتوی ہو چکی ہے نمبر 7 جہاں اتنی ساری اچھی تبدیلیاں ہوئیں وہاں پہ ایک تبدیلی یہ بھی ہوئی کہ کرونا وائرس کی وبا کا ماحول پر جو شدید منفی اثر مرتب ہوا ہے وہ ڈسپوزیبل پلاسٹک یعنی صرف ایک بار استعمال کی جانے والی پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال میں اضافہ ہے کلینکس اور ہسپتالوں میں استعمال ہونے والے پلاسٹک کے ڈسپوزیبل دستانیں اب شاپنگ مارکٹس میں بھی استعمال ہونے لگے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری انفومیٹیو ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے اس چینل ڈیجٹل میڈیا زون کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا ایسا کرنے سے آپ کے پاس ہماری ویڈیوز خود بخود پہنچتی رہیں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان